میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ریفت حاشمی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے کروٹن ٹگ یہ گرمیوں کے اسحال کی بڑی خاص دعا ہے اور جلدی امراض میں استعمال ہوتی ہے تو یہ ڈائریا اور جلد کی بیماری عدل بدل کر ہو سکتی ہے مریض پورے جسم میں ایک کھچاؤ محسوس کرتا ہے اگر رسٹوکس کی پوائزنگ ہو جائے تو یہ اس کو انٹیوٹ کرتی ہے اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اس کا انٹیوٹ ہے کیونکہ اس کا خاص اثر جلد پر اور میوکس جلیوں پر ہوتا ہے اور جو کہ جلد میں اور میوکس جلیوں میں ہیجان پیدا کرتی ہے اور سوزش پیدا کرتی ہے تو یہ چھالے بن جاتے ہیں جلد کے اوپر اور ان میں سے میوکس مواد خارج ہوتا ہے چہرے کی جلد پر اس کا خاص اثر ہے اور ویرونی عضای تناصلی کی جلد پر اس کا خاص اثر ہے برننگ ان دی اسو فیگس اور غزا کی نالی میں جلن ہوتی ہے سر کی علامات میں پریسنگ پین ان دی فور ہیڈ سر میں ایک دباؤ والا درد ہوتا ہے اسپیشلی آر بیٹ خاص طور پر آنکھوں کی جو ڈیلیں ہیں آنکھوں کی جو ہلکا ہے اس میں یہ درد زیادہ ہوتا ہے آنکھوں کے علامات میں گرینوری لیٹس ککرے ہو سکتے ہیں پسچیوز آف دی کارنیا کارنیا کے اوپر پسچیوز پس والے دانے بن جاتے ہیں ریڈ اینڈ را اپیرنس آنکھ جو ہے وہ سرخ نظر آتی ہے اور جیسے کچھا زخم ہوتا ہے ایسا نظر آتی ہے فیلڈ ڈران بیک ورڈ ایسا لگتے ہیں آنکھیں پیچھے کی طرف کھچی جا رہی ہیں ایرپشنز راونڈ ڈی آئیز آنکھوں کے گرد بھی جلدی بہار نکلاتے ہیں دانے نکلاتے ہیں ٹینسیف پین آنکھ کے اوپر کھچاؤ والا درد ہوتا ہے پکھانے کی علامات میں کوپیس وارٹری سٹول بڑی مقدار میں پانی کی طرح کے پکھانے ہوتے ہیں ویڈ مچ ارجن اور بہت زیادہ پکھانے کی حاجت ہوتی ہے آلویس فورسیبیلی شارٹ آؤٹ اور پکھانا پورے زور کے ساتھ خارج ہوتا ہے ویڈ گرگلنگ انٹسٹائن اور آنٹوں میں گھڑھڑ ہوتی ہے ورس ڈریکنگ دی لیسٹ کونٹیٹی ذرا سی چیز بھی پینے سے یہاں تک کہ کھانے کے دوران ایون وائل ایٹنگ کھانے کے دوران ہی پکھانے کی حاجت شروع ہو جاتی ہے کانسٹنٹ ارجنگ ٹو سٹول فالوڈ بائی سڈن ایویکویشن تو یکدم پکھانے کی حاجت ہوتی ہے اور پھر یکدم پکھانا جائے پورے فورس کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے جیسے پچکاری ہوتی ہے سویشنگ سینسیشن ان دی انٹسٹائن اور آنٹوں میں چھلکنے کا احساس ہوتا ہے جیسے پوپانی میں چیز چھلک رہی ہو پشاب کی علامات میں نائٹ جورن رات کو نائٹ جورن فومنگ رات کو جو پشاب آتا ہے اس پر جھاگ ہوتی ہے ڈارک آرنگ کلر آرنگ کلر کا ہوتا ہے پشاب گہرے آرنگ کلر کا ٹربٹ آنٹ سٹینڈنگ اور پشاب کو رکھیں تو وہ گزلہ ہو جاتا ہے گریزی پارٹیکلز فلوٹنگ آنڈی ٹاب اور پشاب کے اوپر چکنائی کے ذرات تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں ڈی جورنیز پیل دن کا پشاب جائے وہ اتنا گہرے رنگ کرنے ہوتا ویڈ وائٹ سینڈی بینٹ اور اس میں سفید رنگ کی تلچھٹ ہوتی ہے چھاتی کے علامات میں ڈرائنگ پین تھوڈی لیپ چیسٹ انٹو دی بیک پائیں چھاتی سے کمر تک درگ پھیلتا ہے دمے کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے چھاتی کو پلانی سکتا ہے نرسنگ وومن اور دودھ پلانے والی عورتوں میں بچے کے ہر چوسنے کے ساتھ ہی درگ نپل سے کمر تک پھیلتا ہے انفلیمڈ بریسٹ چھاتیاں میں سوزش ہوتی ہے چھاتیوں میں کف ایسون ہے جیسے مریض سرانے پر سار رکھتا ہے تو کھانسی شروع جاتی ہے تو اس لیے مریض کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے سینسٹیف ٹو ڈیپ بریتنگ اور گہری سانس لینے کے لیے مریض حساس ہوتا ہے جلد کی علامات میں فیلز ہائٹ باؤنڈ مریض کی جلد خوشک ہو جاتی ہے اور کھچی ہوئی محسوس ہوتی ہے چمڑے کی طرح انٹنس ایچنگ شدید خارش ہوتی ہے بٹسکریچنگ اس پینفول لیکن خوجلانے سے درد شروع ہو جاتا ہے پاسچولر ایرپشنز پاس والے دانگ نکلاتے ہیں اسپیشلی آن دی فیس اور جنرل خاص طور پر چہرے پر اور برونی آزار ناصیر پر پھر پھر ایچنگ جس میں خوفناک خارش ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک درد والی چلنج شروع ہو جاتا ہے ویزیکلز کانفرینٹ اوزنگ اور ایسے چھالے بن جاتے ہیں جس کے ساتھ مباد بہتا ہے ویزیکلز اور چھالے والے سرخ باتا ہوتے ہیں ایچنگ ایکسیوٹنگ بہت زیادہ خارش ہوتی ہے ہرپیز دوسٹر ہرپیز کی بیماری ہو جاتی ہے سٹنگنگ سمارٹنگ پین اور جلدیو بھاریں جو ہیں ان میں دنگ والی دردیں یا جلن والی دردیں ہوتی ہیں چلسانے والی دردیں مارڈیلٹیز میں ورس لیسٹ فوٹ اور ڈرنک ذرا سے کھانے پینے سے بھی تقلیف بڑھ جاتی ہے دیورنگ سمر گرمیوں میں تقلیف بڑھ جاتی ہے ٹچ چھونے سے تقلیف بڑھتی ہے نائٹ اینڈ مارننگ رات کو اور صبح کے وقت تقلیف بڑھتی ہے واشنگ اور نہانے دونے پڑھتی ہے ریلیشنشپ میں ہم کمبیار کریں گے مامورٹیکا چیرنٹیا یہ ہیرلی مارڈیکا ہے یعنی کریلا ہے یہ اس کی بہت سی زبردست خصوصیات ہیں پروڈیوسنگ کالک یہ بھی پیٹ میں تد پیدا کرتا ہے نوزیا مطلی ہوتی ہے وومیٹنگ کیا ہوتی ہے کالرائیس 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 سیمٹمز اور حیزے جیسی علامات تعدہ ہو جاتی ہیں ابڈامین سیم فول دا فلویڈ ڈسچارج ایکسپلوسیولی تھن وٹری یلو گریٹ تھاشٹ اور پکھانا جو ہے پیٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ فلویڈ چیز سے بھرا ہوا ہے اور پتلا پکھانا پانی کی طرح کے آتی ہیں پلے رنگ کے اور ساتھ بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے تو اس کو کمپیر کرتے ہیں اور سیپیا کے ساتھ اینٹی ڈورٹ اس کا انٹیوینٹ ٹارٹ ہے اور یہاں پر سکس سے تھرٹی پوٹنسی جو ہے وہ فگمنٹ کی کے لیا اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے وہاں کہتی کے ساتھ اللہ حافظ